یہ بات صحیح ہے کہ دلی پولیس کے جوان اور پہلوانوں کو وہاں پر فولڈنگ بیڈ لے جانے سے روک رہے تھے یہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ ویبادت ہے کہ اگر دلی پولیس کے جو جوان تھے یہ ان لوگوں کو فولڈنگ بیڈ لے جانے دیتے تو کیا کسی کا بگڑ جاتا اگر یہ ایک رات یہ کھلاڑی فولڈنگ بیڈ پر سو جاتے تو دلی پولیس کا کیا بگڑ جاتا کیا فرق پڑنے والا تھا اس لئے پہلا سوال تو یہ ہے کہ دلی پولیس نے فولڈنگ بیڈز کو لے جانے سے کیوں روکا اور اگر وہ لے جانے دیتے تو شاید یہ ویباد ہوتا ہی نہیں اس دوران ہمیں کوئی بھی ویڈیو ایسا نہیں ملا جس میں کسی پولیس کرمی نے کسی مہلہ پہلوان کو غلط طریقے سے دھکا مارا ہو یا پھر کوئی اپمان جنک یا کوئی بات کہی ہو یا گالی دی ہو ہمیں نہیں ملا اس کے علاوہ جس ویڈیو میں وینیش فوگاٹی آروپ لگا رہی ہے کہ اس گھٹنا کے دوران پولیس نے راہل نام کے ایک پہلوان کا ایک لڑکے کا سر پھوڑ دیا وہ بات بھی بعد میں غلط نکلی کیونکہ پہلوانوں نے اسے بہت بڑا مدہ بنایا کہ پولیس نے ان کے ایک ساتھی کا سر پھوڑ دیا انہوں نے ہنسا کی اور ایک لڑکے کا سر پھوڑ گیا ہمیں اس لڑکے کے تین ویڈیوز ملے ہیں جن میں ایک ویڈیو اس لائیو سٹریمنگ کا ہے جس میں یہ لڑکا خود کہہ رہا ہے کہ اس کے سر پر یہ چوٹ پنکھے کی وجہ سے لگی ہے اس کے سر پر پنکھا لگ گیا کیونکہ وہاں کافی بھگدر اس سمیں مچی ہوئی تھی دھکا مکی ہو رہی تھی اور اصل میں وہیں پر ایک پیچھے پبلک ٹوائلٹ ہے اور یہ سارے لوگ اور پولیس کے جو لوگ ہیں وہ اس پبلک ٹوائلٹ میں گئے اور وہاں پر دھکا مکی ہوئی کیونکہ پردرشن کاریوں کا کہنا تھا کہ اس پبلک ٹوائلٹ میں ایک پولیس کرمی چھپا ہوا ہے جو شراب کے نشے میں ہے تو اس لیے سارے لوگ اس پبلک ٹوائلٹ میں گئے وہاں پر دھکا مکی ہوئی اور وہیں پر اس لڑکے کا جو سر ہے وہ ایک پنکھے سے ٹکرا گیا اور اسے چوٹ آئی لیکن جیسے ہی وینیش فوگاٹ نے اس لڑکے کو دیکھا دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ اس کے سر سے خون نکل رہا ہے اور وہ یہ کہتی رہی کہ پولیس والوں نے ان کے بھائی کا سر پھوڑ دیا اور اس دوران ان کا بھائی بھی اس بات سے انکار نہیں کرتا اب آپ یہ سارے ویڈیوز ایک ساتھ دیکھئے جس میں ویرودہ باس ہے پہلے یہ لڑکا کہتا ہے کہ اسے یہ چوٹ پنکھے سے ٹکرانے کی وجہ سے لگی ہے اور بعد میں یہ بیان بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پولیس نے مارا ہے اور بھائی بھائی بتٹر کار یہاں پا جاؤ اس پورے سنگرش کا ایک اور ویڈیو بھی کافی چرچہ میں ہے جس میں پردرشن کاریوں نے دلی پولیس کے ایک جوان کو سڑک پر بیٹھایا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوان جو ہے دلی پولیس کا یہ شراب پی رہا تھا اور شراب کے نشے میں یہاں بیٹھا ہوا ہے پہلوانوں کا دعویٰ تھا آروب تھا کہ دلی پولیس کا یہ جوان اور اس کے کچھ اور سہیوگی شراب کے نشے میں جنتر بنتر پر آئے تھے اور اسی نشے میں ان پولیسکرمیوں نے پہلوانوں کے ساتھ دھکا مکی کی بدتمیزی کی اور مہلہ پہلوانوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کی یہ وہ پولیس والے کی تصویر ہے جس پر آروپ ہے کہ یہ شراب کے نشے میں وہاں پر تھا اب سچائی ہے کہ پردرشن کاریوں نے جس پولیس کرمی پر شراب کے نشے میں ہونے کا آروپ لگایا اس پولیس کرمی کی رات کو ہی میڈیکل جانچ کرائی گئی جس کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ پولیس والا نشے میں نہیں تھا بلکہ پہلوانوں نے اسے زبردستی پکڑ کر وہاں پر بیٹھا دیا اور اس پر آروپ لگا دیا کہ یہ پولیس والا نشے میں ہے ایسے ہیں یہ دیکھا اس بندہ نے سراب پی رکھی دی اور یہاں پی بھی یہاں بیٹھا ہے اور پورا پر شاشن نے تماز بیل پڑھ کے بلوانے کو خال حając لوانے کا کام کرا اور انہوں نے مانا کا کام کرا ہمارے گوہ ساتھیوں کا سرکھ گھوٹیا پورا پر شاشن نے تماز بیل پڑھ کے تکنے کا کام کرا یہ کہ یہ آسیاں ہے یہ پولیس والا نشے میں یہی پولیس پر شاشن ہے یہی پلاب یہی مدد ہوگا یہ دیکھیں بھائی دکھاو کی انہیں سارا جگڑا انہیں گا دکھا مارے ہیں دکھا مارے ہیں میرے کو سنگیتہ کو لڑکیوں کا دکھا مارے ہیں مہیلا کون سیبل گاہ دی تنگیاب بھی دکھا مارے ہیں یہ پولیس آدمی کا ایس طرح تیس آدمی کی ہیں انہیں نے کیا سوچے نرانات کو انہیں نے کیا سوچے نرانات کو انہیں نے ساتھ گالی بکی گالی میرے کو گئی تھی نوڑے انہیں نے موپے ہر مکلین کرنے والا جاری دے رہا سب کو ایک میرے بھائی کا فیر بھوڑ دیا ایتا جکٹ لگیا کھونہ ہے اس کو وہ اتر دیا ہے بھائی میڈی گل میں کو آگے ہیں اسے ہی مارے ہیں بھائی مارے ہیں